اسلام علیکم جی میں پچھلے ایک میں ہننے سے ایک آئل جوز کر رہا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں نے اس کے بارے میں پہلے ایک دو سٹوریز وغیرہ لگائی تھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور جی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے رزلٹ کیسے ملے اور اس کے علاوہ میں دو دفعہ یہ فاجین کا جو ہیر ماسک اس کو جوز کر چکا ہوں اور کس طرح سے استعمال کرنا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی پرائس کے بارے میں کہاں سے مگوانا ہے اور اور آج کل مگوانے میں کیا فائدہ ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ریڈکل کا بٹن کو دبا کے ساتھ میل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس آئل کے بارے میں یہ آئل تھا اورگینک اور اس کو میں نے انسٹاگرام پہ ایڈ میں دیکھا تھا تو میں نے اس کو آرڈر کر دیا اس کی پرائس کی بات کریں تو مجھے ملا تھا اراؤنڈ کوئی نائن ہنڈرڈ کے قریب اب مجھے نہیں آ اس کا لیکن میں اس کا جو لنک ہے ان کا وٹس اپ کا نمبر ہے وہ میں لگا دوں گا اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو منگوانے خیر اس میں کافی سارے آئلز کو مکس کر کے اور ایک فرائگننس اس میں ڈال دی تھی آرٹی ویشل جو کہ میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ڈال دی اور اس کے جو رزلٹ تھے وہ مجھے اچھے ملے کیسے ملے ہیر فال ہو رہا تھا اس کو استعمال کیا پہلے تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے ہیر کو اتنا زیادہ ف تھوڑی سی ری گروہ کس طرح سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر گنجہ بنا جاتا ہے ایج کے حوالے سے مطلب 30-40 سال کے عمر کے بعد جو گنجہ بناتا ہے وہ ہم ری گروہ نہیں کر سکتے کسی چیز سے بھی نہیں ہوتی وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے کہ ری گروہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ری گروہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ میرے بال ہیں یہاں سے جڑنا شروع ہو رہے ہیں ابھی وہاں پہ فالیکلز باقی ہیں بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن بالوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ وہاں گروہ کو پورا کر سکتے ہیں تو جہاں پہ ہم اگر اس آئل کو استعمال کرتے ہیں تو یہ فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بال جو ایک خوراک کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو فیڈنگ چاہیے تو ہم اس آئل کا ذریعہ اس کو فیڈنگ کروا سکتے ہیں کس طرح سے کروا سکتے ہیں اس میں آلیو آئل ہے اس میں آلمنڈ آئل ہے اس میں سیس می آئل ہے کیسٹر آئل ہے منڈر آئل ہے ویجیٹیبل آئل ہے اس میں کافی سارے آئلز کو مکس کیا گیا ہے تو جس بھی آئل کی ڈ دسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں فاجین کی طرف فاجین کیا چیز ہے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں بار بار ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں بھی کہ فاجین کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو میں نے اس کو آرڈر کیا یہ ملا اور ایک ہفتے ایک ہفتے سے تقریباً دو تین دن اوپر ہی ہو گئے ہیں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اس کو جوز کرنا تھا اور میں نے آج اس کو دوسری دفعہ جوز کیا ہے اور جوز کرنے کے بعد ہی میں جو ویڈیو بنا ہوں اب میرے جو بال ہیں وہ اس کو جوز کرنے کے بعد جو کنڈیشن آپ کو نظر آرہی ہے وہ اس کے بعد ہی ہے یہ دیکھیں اچھا میں کوئی جل وغیرہ لگا کے نہیں بیٹھا جس سمپل میرے بال ہیں تو اس کو لگانے کا جو تریقہ کرے اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں لوگ بہت جو ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کو لگانا کیس طرح سے اس کے وجہ یہ ہے اس کے اوپر سارا تو چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو کچھ بھی سمجھ تو آتی نہیں ہے اس لئے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کو لگانا کیسے ہے نہ تو گوگل سے طریقہ ملتا ہے نہ کہیں اور سے تو اس کو لگانے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے ویسے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے آپ کو اپلیکیشن مل جاتی ہے انڈرائیڈ میں لگانے کا طریقہ سمپل ہے کہ آپ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کریں شیمپو کے ساتھ کوئی بھی شیمپو سلفیٹ فری ہو تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو خوش کریں گے اچھے طریقے سے ٹاول درائی کریں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو آپ کوئی بھی ڈرائر کا استعمال نہیں کریں گے کوئی بھی سٹریٹنر کا استعمال نہیں کریں گے اور اس کو آپ لگائیں گے بلکل جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جیسے آئل لگاتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے اور میں نے اس برش کی مدد سے اس کو جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس برش کی مدد سے میں نے اپنے بالوں کو تھوڑا سا قوم کیا دو تین منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پہلے بھی میں نے ایسے ہی جوز کیا تھا اور آج دوبارہ میں نے ایسے ہی جوز کیا ہے پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد میں نے شیمپو کے بینہ ہی اپنے بالوں کو واش کیا ہے پہلی دفعہ اب دوبارہ جب میں واش کروں گا بالوں کو تو شیمپو دوبارہ کر لوں گا اچھا اس کے ریزلٹ مجھے کیا ملے تھے ایک ہفتہ پہلے جو میں نے اس کو جوز کیا تھا تو مجھے اس کے ریزلٹ جو ملے تھے کہ میر بال جو تھوڑے سے مینجیبل نہیں ہوتے تھے کبھی کبھی تو وہ تھوڑے سے زیادہ مینجیبل ہوگے تھوڑے سے زیادہ سوفٹ ہوگے شائننگ بھی تھوڑی سی آگئی اور میرے بال جو زیادہ پھیلے ہوئے رہتے تھے عجیب سے بکھرے ہوئے رہتے تھے تو وہ تھوڑی سی پرابلم سالو ہوگی اب میں اپنے بالوں کو اس سائیڈ پر کروں یا اس سائیڈ پر کروں مجھے کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملتی تو ایک اچھی چیز ہے اگر آپ اپنے بالوں کو سوفٹ کرنا جاتے ہیں کنگی کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس پرابلم کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے کلک کر کے آپ دراز سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم انٹرنل اپنے آپ کو کونسی ایسی چیز دے سکتے ہیں جو ہمارے ہیر فول کو بھی روکے اور ہمارے بالوں کو تھوڑا سا مضبوط کرے ریگروت میں بھی چیزیں بتا رہوں سیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اچھا دودھ کیوں ضروری ہے دودھ میں ہمیں کافی سارے منزلز وائٹمنز اور پروٹین مل جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو بہت ضروری ہے جو ہم نارمل روٹین سے اپنی نہیں لیتے انڈے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کسی ڈائٹ میں ہیں آپ کوئی ورک آؤٹ کرتے ہیں کچھ بھی کسی بھی سپورٹس میں ہیں تو آپ کو پروٹین کی جہاں پہ بہت ضرورت ہوتی ہے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پروٹین کے بینہ ہی ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہیر فال کی پروبلم فوراں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پروٹین کی دیفشنس ہی جتنی ہوتی جائے گی آپ کا ہیر فال اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ ہیر فال کی پروبلم ہے تو بائیوٹین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے ہیر فال کو کنٹرول کرنے میں کام آتی ہیں ایک تو سردیوں میں کارف سے لوگ ہیں جو گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے تو یہاں پہ میں آپ کو منع کروں گا کہ بالوں کے لیے آپ گرم پانی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں تازے پانی کا استعمال کریں زیادہ گرم پانی سے آپ کا ڈینڈرف سٹارٹ ہوگا اور ڈینڈرف کے بعد آپ کا جو ہیر فال ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کسی بھی سپورٹس میں ہیں تو جب آپ کوئی بھی ورک آٹ کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیوٹی میں ہوتے ہیں آپ کے سکیلپ میں سے جو پسینہ آتا ہے اس کے بعد اگر آپ ویسے ہی رات کو سو جاتے ہیں جیسے کہ میں بھی بیڈمنٹن کھیلتا ہوں تو جب میں آتا ہوں واپس تو میرے بالوں کے اندر کافی سارا پسینہ آیا ہوتا ہے تو اس پسینے کی حالت میں سویٹنگ کے بعد اگر میں ویسے ہی سو جاؤں گا تو میرا ہیر فال جو ہے وہ 90% چانسز ہیں کہ بڑھ جائے گا اگر نہیں آیا تو سٹارٹ ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ جو جرمز ہیں جو بکٹیریا ہے میرے بالوں میں ٹھہر جائے گا اور اس کی وجہ سے بعد میں فنگس پیدا ہو جاتی ہے فنگس کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے ہمارا ہیر فال کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سپورٹ سے واپس آتے ہیں فری ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بالوں کو واش کریں اس کے بعد اچھے طریقے سے ٹاول ڈرائی کریں اور اس کو کھلی ہوا میں چھوڑ دیں اپنے بالوں کو نہانے کے بعد آپ کور نہ کیا کریں کافی سے لوگ اس کو ٹاول سے کور کر دیتے ہیں تو جہاں پہ بھی فنگس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک تو فنگس اس وجہ سے بھی آتی ہے پسینے کی آلت میں بھی اور اگر آپ کے بالوں میں پانی ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو کور کر دیا کیپ کی یا کچھ اور کسی طرح سے آپ نے اپنے بالوں کو خوش کھونے سے پہلے ڈھانپ دیا آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے تو فنگس آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈینڈرف کی یہ بعد میں زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے کھلی ہوا میں خوش کھونے دیں اور زیادہ ہولڈنگ والے جو پرڈکٹ ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا وائٹ کریں کبھی کبھار استعمال کر لیں اور اس کے بعد فوراں دو تین گھنٹے کے بعد اپنے بالوں کو واش کریں شیمپو کی بات کریں تو آپ جہاں پہ سلفیٹ فری شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا پالمرز کا میرے پاس ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے میں یہاں پہ جے پی جی لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں پالمرز کا سلفیٹ فری شیمپو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی سوال ہے تو کمینٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آئی تنک کہ کافی سے چیزیں میں نے کور کر دی ہیں لیکن پھر بھی کوئی سوال ہے آپ کے ہیرز کے ریلیٹڈ تو آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ لیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو کام کی تھی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے اور اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو کمینٹ سیکشن میں دن بھی لکھتے ہیں انسٹاگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے وہاں پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں کافی سارے سوالات آپ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں جواب دینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ